پاکستان میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا رویت حلال کمیٹی نے بتا دیا ملکزی رویت حلال کمیٹی نے کہا کہ رواسار رمضان المبارک کا پہلا روزہ منگل بارہ مارچ کو ہونے کا امکان ہے رویت حلال کمیٹی نے ریسرچ کانسل کے جنرل سیکرٹی مفتی خالد اجاز نے جمعیرات کو جاری بیان میں کہا کہ یارہ مارچ بروز پیر کی شام کمتلہ صاف ہونے کے صورت میں حلال کی رویت بہ آسانی منکن ہے لہٰذا امکان ہے کہ پہلا روزہ منگل بارہ مارچ دوزار چوبیس کو ہوگا انہوں نے کہا کہ دس مارچ بروز اتوار کی شام دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں حلال کی رویت منکن نہیں ہے مفتی خالد نے کہا کہ نیا چاند دس مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق بعد دوپیر دو بجے پیدا ہوگا اور رویت حلال کے لیے چاند کی عمر انیس گھنٹوں سے زائد ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ انتیس شبان المعظم یعنی پیر یارہ مارچ کی شام غروب افتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں اٹھائیس گھنٹوں سے زائد ہوگی چاند کی رویت کے حوالے سے مزید تفصیل سے بتاتے ہوئے جنرل سیکرٹی نے کہا کہ چاند کی رویت کے لیے غروب افتاب اور غروب کمر کے درمیان فرق کم میز کم چالیس منٹ ہونا چاہیے کراچی میں یہ فرق 73 منٹ جوانی میں 74 منٹ لہور اور کوئٹہ میں 76 منٹ اسلام آباد میں 70 منٹ پشاور چار صدا اور مزفر آباد میں 78 منٹ جبکہ گلگت میں 89 منٹ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جن علاقوں میں مطلع صاف ہوا وہاں حلال کی روایت بہت سانی منکن ہوگی لہٰذا امید ہے کہ منگل بارہ مارچ سے رمضان المبارک کا آغاز ہوگا موسیقی